بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتہ ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کے اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مکربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس یقین کے مطابق ہے اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو اس طرح یاد کروں گا اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا یعنی ملائکہ کی جماعت میں اور ان کے سامنے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں جمدان نامی پہاڑ پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ جمدان ہے مفردونہ سبقت لے گئے عرض کیا گیا مفردونہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں تشریف جمدان ایک پہاڑی کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہی ایک دن کی مسافت پر ہے متعدد حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے اس کا شعور و احساس اس حصہ زمین کو ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا آج اللہ تعالی کا نام لینے والا کوئی بندہ تجھ پر سے گزرا جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں گزرا تو وہ کہتا ہے تجھے بشارت ہو مبارک ہو معلوم ہوتا ہے کہ جمدان پہاڑ پر سے گزرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہوئی کہ جو زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں انہوں نے قبول و رضا کے بڑے مقامات حاصل کر لئے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مفردون یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے سبقت لے گئے